وہاں آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مزار کی بہرمتی کی گئی آپ کی لاش اقدس کو نکال کر آپ کی زوجہ محترمہ کی لاش کو نکال کر اور آپ کے استاذ محترم حضرت صالح بن بیسان جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کی لاش کو نکال کر اس کی بہرمتی کی گئی اور پھر اس کو چلایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب پنچائے یعنی آگ کے ساتھ کسی کو جلانا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کے ساتھ جلائے اس جو واقعہ پہ شائع ہے اس واقعہ کی جتنی مزمت کی جائے وہ کم ہے امتِ مسلمہ کے اندر جہاں پہ باقی انتشار بہت پھیلے ہوئے ہیں وہاں امتِ مسلمہ کے اندر ایسے امور کی ضرورت ہے جن کے ساتھ امتِ مسلمہ میں اتحاد پیدا ہو اتفاق پیدا ہو جتنے بھی مسالک ہیں تمام مسالک کے نزدیک مردہ میج جو ہوتا ہے اس کو کاموں پہ اٹھایا جاتا ہے یہ اس کی عزت و تقریم ہوتی ہے پھر نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمانِ علیہ شانبی ہے کہ مومن کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے کہ مومن کی قبر جو ہوتی ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے تو پھر مومن اور پھر وہ ایسا خلیفہ کہ جس نے اپنے اڑائی سالہ دور حکومت میں یہاں تو دس دس سال بھی لگا لیتے ہیں تو کوئی پتا نہیں ہوتا اڑائی سالہ دور حکومت کے اندر جنہوں نے عدل قیم کیا اور ان کے عدل کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے ان کو ثانیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے پکارا جاتا ہے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زانوے تلمز بچھایا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی ان کے سامنے انہوں نے زانوے تلمز بچھایا یعنی ان کے یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دوسری عظیم شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہ شاگرد بنتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ یہ بادشاہوں کے گرانے کے اندر پیدا ہوئے ویسے یہ گرانہ تو بڑی صفاقی کے لحاظ سے مشہور ہے کہ بن عمیہ کے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علی مبارک وسلم کی آلِ بیتِ اطحار کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئیں یہاں تک کہ بعض ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دورِ حکومت کے اندر واجب قرار دیا تھا کہ ممبر کو پر بیٹھ کے نعوذ باللہ حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ علی کریم بغدالیہ دی جائیں ایسے ایسے صفاق قسم کے پادشاہ بھی گزرے تھے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جس وقت گورنر بنایا گیا مدینہ طائبہ کا آپ نے کہا مجھے مدینہ کا گورنر تو بنا رہے ہو لیکن یہ یاد رکھنا جس طریقے سے ریت چلی آ رہی ہے کہ پادشاہ ظلم کرتے ہیں بربریت کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے اس طریقے سے ظلم و بربریت نہیں ہوگی میں ظلم و بربریت نہیں کر سکوں گا میں وہاں جا کے مخلوق خدا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کروں گا اگر یہ میری شرائط منظور ہیں تو پھر مجھے گورنر بنایا جائے تو اس وقت عبدالعزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو گورنر بنا کے بیٹھیں آپ اپنی منشاہ کے مطابق کام کیجئے گا پھر سلیمان نے ان کے حوالے سے نصیت لکھی انہیں اپنی زندگی کے اندر ہی پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے نصیت لکھی ہے جس وقت وزیر آزم سے انہوں نے پتا کیا کہ میرے حوالے سے نصیت لکھی گئی ہے کہ بعد میں مجھے خلیفہ بنایا جانا ہے تو انہوں نے ٹال مٹول کر دی کہ کہیں یہ اس سے دست پردار نہ ہو جائیں اور کہیں کہ میں خلیفہ نہیں بنتا ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ مدینہ طیبہ سے جس وقت ان کی رخصتی ہوئی تو مدینہ طیبہ کے اندر کوئی آدم ان سے نراز نہیں تھا وہاں جس وقت یہ گورنر بنے اور مدینہ طیبہ میں جس وقت یہ گئے ان کے شہانہ جو طرز عمل تھا اس کے رہنے رہنسین کا یہ عالم تھا کہ صرف آپ کے جو اخراجات ہیں آپ کے جو رہنسین کی جو چیزیں ہیں وہ تیس اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی تھی تیس اونٹوں کے اوپر ان کا سازو سمان لدہ ہوا تھا اور جس وقت مدینہ طیبہ سے یہ واپس آتے ہیں اور ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے پھر ان کی حالت اکثر بدل جاتی ہے جب تک یہ گورنر رہے اپنے شہانہ اندار میں کئی اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ ایک ایک دن کے اندر کئی کئی پوشاک کئی کئی لباس یہ تبدیل کیا کرتے تھے شہانہ طرز عمل تھا ان کا لیکن جب خلیفہ بیعت المسلمین مقرر ہوئے تو پھر انہوں نے سب سے پہلے جو اعلان کیا ممبر کی اوپر بیٹھ کے کہا کہ جس جس نے مسلمانوں کے مال میں سے جو مال عرب کیا ہے وہ صبح تک بیعت المال کے سامنے جمع کرا دے اگر وہ جمع نہیں کرائے گا تو پھر اس کو سرعام سولی پہ لٹکایا جائے گا میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اعلان کرنا تھا آپ جس وقت ممبر سے اترے سب سے پہلے اپنے گھر میں گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ تیرے باپ نے جو تجھے فلان قیمتی موتی دیا تھا وہ کہا تُو نے رکھا ہے تو اس وقت اس بیمی نے خوشی کے ساتھ دیا کہ امیر المومنین مجھ سے یہ ہیرہ مانگ رہے ہیں آپ نے وہ ہیرہ لے کے سب سے پہلے بیعت المال میں جمع کرایا رات گزری صبح جس پر کوئی لوگوں نے دیکھا کہ بیعت المال کے سامنے سونے جواہرات اور نقدی کے وہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ کیا وجہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ عمل شروع کیا تھا آج اگر ہم اعلان بھی کر دیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے ہم اگر اعلان بھی کر دیں کہ ہم دنیا کے اندر ہم سب کو برابری کے ساتھ رکھیں گے تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم پہلے خود سے اس عمل کو جاری اور ساری نہیں کریں گے سب سے پہلے اپنے اوپر جس پر قانون لاغو کریں گے تو پھر جا کے دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ معاملہ شروع کیا اور یہ ناز مخرے کے اندر پڑھنے والا یہ شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے جن کے تیس اونٹوں کے اوپر جن کا ساز و سمان جاتا ہے یہ جس وہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو پھر ان کا انداز مختلف ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کی بیٹی نے اپنے موں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے دوسری بیٹی کے قریب جاتے ہیں تو اس نے بھی اپنے موں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تیسری کے پاس جاتے ہیں تو اس نے بھی اپنے موں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کہ موں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج چار دن ہو گئے ہیں گھر میں سالن نہیں ہے سرکہ نہیں ہے سوکی روتی اور پیاز پہ گزارا ہو رہا ہے اور پیاز کی بدبو موں سے آتی ہے اس وجہ سے بچیاں اپنے موں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ امیر المؤمنین ہو کے ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے آپ نے کہا تم اس بات پر شکوہ کر رہی ہو آؤ میں تمہیں کئی ایسے گھرانے بتاتا ہوں جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہے کیا تم اللہ کا شکر نہیں کرتی کہ اللہ نے تمہیں چار دیواری کے اندر باپردگی میں اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ ہماری ماں وہ بہنیں وہ بیٹیاں جو یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر مال و دولت کی پرامانی نہیں ہے انہیں اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہیں لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ شکوہ کیا آپ نے کہا تجھے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا تو عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی ناشکری کر رہی ہے اللہ کی ناشکری نہ کر اللہ کا شکر آدھا کر یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے ان کے گھر کے پاس لوگوں سے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے بتایا گیا وہ سامنے گھر ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کا گھر آپ یہ بتائیں خلیفت المسلمین ہو پادشاہ وقت ہو اس کا گھر کیسا ہونا چاہیے تھا آج کل کے لحاظ سے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرح جس وقت اشارہ کیا گیا آپ کے گھر کے جو مین مرکزی جو دروازہ ہے اس کو جو دروازہ لگا ہوا ہے وہ بوریاں وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے ٹارٹ لٹکی ہوئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے دروازے پر وہ عورت وہاں جاتی ہے دروازے پہ جا کے وہ آواز دیتی ہے صدا دیتی ہے اس کو سرکاتی ہے تو اندر سے آپ کی زوجہ وہ تشریف لاتی ہیں اور انہیں اندر لے کر جاتی ہیں اور ان کو جا کے بٹھاتی ہیں پانی دیتی ہیں اور اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ وہ برطن مانج رہی تھی پرانے زمانے میں برطن مانجے جاتے تھے یہ کوئی جڑی بوٹیاں لی جاتی تھی ان کے ساتھ یا مٹی ہوتی تھی مٹی کے ساتھ برطنوں کو مانجا جاتا تھا جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس بات کو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے پرانے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ برطنوں کو کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مانجا جاتا ہے یا پھر مٹی کے ساتھ مانجا جاتا تھا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ وہ گھر کے اندر برطنوں کو مانج رہی تھی تو جس وقت وہ بڑی آئی اس نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیکن کسی نوکر کا گھر ہو اور یہ عورت جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی نوکرانی ہو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے دروازے پہ کوئی بلاتا ہے تو وہ عورت اندر داخل ہونے کا کہتی ہے کہ آؤ اندر داخل ہو جاؤ جس وقت وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ عورت جو برطن مانج رہی تھی وہ کہتی ہے اتنی دیر ہو گئی اب تو مٹی بھی سوکنے کو ہے آپ نے اتنا وقت لگا دیا آپ ایسا کریں کہ پانی تو لے کر آتے آپ نے کہا کوئی کام مجھے ایسا پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں پانی بروقت نہیں پہنچا سکا ابھی پانی لے کر آتا ہوں وہ گئے اور اپنے ہاتھوں سے جا کے انہوں نے پانی بھرا پانی بھر کے اس خاتون کو آ کے دیا اب وہ بڑیہ عورت جو ہے وہ بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی خادمہ ہے اور یہ جو آدمی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کا کوئی نوکر ہے جس وقت پانی بھر کے دے دیا گیا اس عورت نے اٹھ کے اس شخص کو روٹی دی سامنے سرکا رکھا سوکی روٹی ہے وہ آدمی سوکی روٹی کھاتا ہے سرکے میں ڈبو کے جس وقت کھا کے پارک ہوتا ہے وہ عورت اٹھتی ہے برطنوں کو مانج رہی تھی اٹھ کے آ کے اس بڑیہ عورت کو کہتی ہے جو عراق سے آئی تھی کہ آؤ خلیفت المسلمین سے مل لو آؤ خلیفت المسلمین سے مل لو آئے تو بادشاہوں کے پاس جاؤ تو وہاں جاتے ہوئے ہمیں کتانے بھی لگا کے کھڑے رہے تو ملنے کا وقت نہیں ملتا پھر مدینہ کی ریاست کیسے بنے گی حیرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیکے گھر کے اندر وہ خاتون جو عراق سے چل کے آئی تھی آپ کے گھر کے اندر موجود ہے حیرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیکے جس وقت اس نے سنا اس نے کہا کہاں ہیں امیر المسلمین تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ سامنے جو سوکی روٹی کھا رہے تھے جو سرکے کا سارن کھا رہے تھے یہی تو امیر المؤمنین ہیں وہ چل کے حیرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے امیر المؤمنین میں پانچ بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں خانے فوت ہو چکا ہے ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے بہت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیکے روایت میں ملتا ہے کہ ان کی چیخ نکل گئی روئے اور اس امیر کے سامنے آتھ جوڑ دیئے وہ امیر کہتی ہے آپ نے میرے سامنے آتھ کیوں جوڑے ہیں آپ کو تھوڑا ہی پتا ہے کہ میں کہاں کی رہنے والی ہوں اور کون سا میں جانبوٹ کر آپ نے اس طرح کیا ہے آپ کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا فوت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لیکے برماتے ہیں تو جہان پر بھی تھی تھی تو میری رعایہ کے اندر آج ہماری رعایہ کے اندر لوگ بھوکھیں مر جاتے ہیں تھرپاکر کا علاقہ آپ دیکھ لیں اور کئی ایسے علاقے سندھ کے کئی ایسے علاقے جہاں پر لوگ بھوکھیں مر جاتے ہیں دی علاقوں میں آپ جا کے دیکھ لیں لوگ بھوکھیں مر جاتے ہیں اور ہم مثالیں دیتے ہیں ان لوگوں کی کبھی ان لوگوں والا کام بھی تو کر کے دیکھیں نا تو ہم جس وقت ووٹ دینے پہ آتے ہیں تو ہم اس کی نہیں مانتے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو یا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکمات سنانے والا ہو اس کی بات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہم کہتے ہی نہیں ہیں کسی کو کہ فلان کو ووٹ دو اور ہمیں کوئی ایسا نظر بھی نہیں آتا جو اس کا مستحق ہو ماہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس مائی نے کہا آپ کو کوئی قصور نہیں ہے آپ آگے ہاتھ نہ جوڑے آپ نے کہا مائی مجھے معاف کرتے رہنا مجھے معاف کرتے رہنا وہ مائی یہ کہہ رہی تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے لئے ہو سکتا ہے کہ سو دینار ایک سال کے اگر ایک بیٹی کے لئے مقرل کر دیے جائیں تو میرے لئے وہ کافی ہوگا میرے بیٹیوں کا خرچہ اس کے پورا ہو جائے گا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی بیٹی کے لئے ایک ہزار دینار لکھ دیئے پھر دوسری بیٹی کے لئے ایک ہزار دینار لکھے تیسری کے لئے ایک ہزار دینار لکھے چوتھی کے لئے ایک ہزار دینار لکھے اب وہ عورت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ایسا خلیقہ عطا فرمایا ہے جو غریبوں محتاجوں اور بیکسوں کے کام آتا ہے اس وقت اس میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور جس وقت چوتھی کا لکھا گیا اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں اس نے جملے گئے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی بادشاہی کو سلامت رکھے آپ نے کہا جار کے تو لکھے ہیں میں نے کہ ان کو یہ وزیفہ ملنا ہے اب پانچویں کا میں نے وزیفہ نہیں لکھنا پانچویں کا وزیفہ میں نہیں لکھوں گا اس نے کہا یہ کیوں اس میں کیا لوجہ کا ہے کیوں نہیں لکھیں گے آپ نے کہا آپ پہلے چار بچیوں کا جس وقت میں نے وزیفہ لکھا تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میری تعال بھی رب کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور پانچویں کی جس وقت باری آئی تو نے میرا نام لینا شروع کر دیا تو نے میرا ذکر شروع کر دیا آٹھ کل کے تو بادشاہ خوش ہوتے ہی اس میں ہیں کہ ان کے طرح نہیں کہے جائیں ان کا نام لیا جائیں ان کے قصیدیں پڑے جائیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی آپ پرماتے ہیں کہ پہلے تو رب کا شکر ادا کر رہی تھی میری تعال رب کے ساتھ ملی ہوئی تھی میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا اور تیری بچیوں کے وزیفے کے اندر اضافہ کر رہا تھا اب تو نے میری تعریف شروع کی ہے تو اب میری ذات آگئی ہے اب میں نہیں لکھوں گا اب ان چاروں کو کہنا کہ اس پانچویں کا بھی حصہ نکال دے وہ مائی بیٹھتی ہے گوڑے پر گوڑے پر بیٹھ کے وہ مائی جاتی ہے واپس عراق میں وہاں پہ جو گورنر تھا اس کو جا کے وہ رکعہ دکھاتی ہے عضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی اس گورنر کی چیخ نکلتی ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں وہ مائی پوچھتی ہے اس میں رونے والی کیا بات ہے چیخ کیوں نکالی ہے آپ نے کہا تیرے آنے سے پہلے مجھے خبر ملی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے وہ مائی رونے لگ گئی کہ میں کتنی نازوں کے ساتھ گئی تھی کتنے دل میں ارمان لے کر گئی تھی کہ میری بچیوں کا وزیفہ لگ جائے گا اب تو میری بچیوں کا وزیفہ بھی نہیں ہوگا اب کیا کروں گی اس گورنر نے کہا مائی رو نہیں لکھنے والا عمر بن عبدالعزیز ہے دینے والا عمر بن عبدالعزیز کا گورنر ہے میں گورنر نہ بھی رہا رب نے اتنا مان مجھے دیا ہوا ہے کہ تیری بچیوں کا وزیفہ میں تیرے گھر پہنچاتا رہا ہوں گا آج کل کے گورنر کو دیکھیں آج کل کے جو حکومتی چیلے چمٹے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں امنیز کو دیکھیں امپی ایز کو دیکھیں وہ اپنے لوگوں کا اپنی رعایہ کا کتنا خیار رکھتے ہیں اور پھر بھی ہم ان کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں فرد عمر بن عبدالعزیز کا وہ گورنر کہتا ہے کہ اگر میں نہ بھی رہا نا پھر بھی تیری بچیوں کا وزیفہ تیرے گھر میں پہنچتا رہے گا یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آخری وقت میں ان کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں بچا بچوں کو بلایا اور کہا میرے بچوں میں اگر چاہتا تمہارے لئے دولت اکٹھی کرتا اور پھر نعرے جہنم کے اندر جھکڑا جاتا میں نے اس بات کو ترد کیا میں نے جو مال و دولت تھی اس کو میں نے راہ خدا میں خرج کیا اور اپنے لئے جنت کا میں حقدار بننے کے لئے جا رہا ہوں تو آپ نے میرے اس پیسلے پر راضی رہنا ہے کیا آپ راضی ہیں بچوں نے کہا ہاں ہم راضی ہیں اور عمروی ایک غلام کے ذریعے سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کو زہر پلائے گی صرف اڑائی سال کے اندر اڑائی سال ہم پانچ سال لگاتے ہیں دس دس سال لگاتے ہیں کوئی عدل و انصاف نہیں عدلیہ کا صرف نام استعمال کرنے والے چور بھی آتے ہیں لیکن صرف نام لیا جاتا ہے لیکن عدل والا کام کوئی نہیں ہوتا اب عمر بن عبدالعزیز نے ڈائی سال کے اندر جہاں جہاں آپ کی سلطنت تھی وہاں پہ عدل و انصاف کا پہرہ اتنا کر آیا کہ لوگ آپ کو عمر سانی کے نام سے یاد کرنے لگے کہ یہ عمر فاروق کے سانی بن کے آئے ہیں اور آپ کا جس وقت بسال کا وقت قریب آیا لوگوں نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے روزہ اتھر میں وہاں پہ آپ کو دفن کیا جائے تین وہاں پہ مزارات ہیں ایک رسول اللہ کا دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق کا تیسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہاں چوتھی جگہ خالی ہے وہاں پہ عمر بن عبدالعزیز کو دفن کیا جائے آپ نے کہا خبردار اب دوبارہ یہ بات نہ کرنا عمر بن عبدالعزیز یہ دوبارہ نہیں کرتا رسول اللہ کے جسم اتھر کے برابری میں آئے یہ محبت تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم ماں عمر بن عبدالعزیز یہ گوارہ نہیں کرتا کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی برابری کے اندر آئے ماں عمر ہر طرح کا عذاب جھیلنے کے لئے تیار ہے لیکن رسول اللہ کی برابری میں جا کے لیٹنے کو تیار نہیں ہے آج عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار کو شہید کر کے ان کی میتِ اقدس کو نکال کے اس کی بھی حرمتی کر کے اور بعد میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہاں ان کی میت کو آگ لگائی گئی یہ وہ بِتَّقُ بِفَرَاسَتِ الْمُومِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ حضورﷺ کا فرمانہ مومن کی نگاہ سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے آپ اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے آپ نے کہا عرض آپ جھیلنے کو تیار نہیں رسول اللہ کی برابری میں نہیں جاؤں گا